اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں فرما چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا جناب ابو تعالیٰ کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں افکار میں نظریات میں اتنی نفاست مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا قربان جائیں حضرت ختیجہ رکبرہ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا اب یہ کروڑ پتی تھی عرب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا اور بیس بیس نوکرانیات یہی ان کے پاس ترجنوں ان کے پاس غلام تھے لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جادو بھی دیا ہے انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے لئے اپنے آتھوں سے کھانا بنایا انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے تجارتوں سے سرمایے سے پیار نہیں جتنی دولت تھی شام کو لاکے قدموں میں رکھ دی کہا معبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شہی آپ کی ہے چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں ہر چیز نبی پاک نے دے دی حضرت خطیدہ جل قبرہ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا کئی جگہ سے پیمند لگے ہوئے میں گھڑی ہاتھ دور سجن دے اور جنج رکھے ہونج رہنے ہیں ماجب نہیں جے بیچ شریعت مندہ خسم لو کہنا بس ٹھیک ہے جس حال میں معبوب راضی ہیں کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا نبی پاک کی ہر خواہش کا عورتیں بالخصوص میری بات پر توجہ کریں جو عرض کرنے لگاؤں آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں فساد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے دنگا ہے یہ تیرا رشتے دار وہ میرا رشتے دار جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں تیرے میرے کا جھگڑا آؤ میرے مصطفیٰ کری سید عالم کا بھی حال دیکھو حضرتِ حلیمہ سادیہ ملنے آئی شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سادیہ ملنے آئی حضرتِ حلیمہ سادیہ سگی اممہ نہیں رضائی اممہ ہے یہاں تو سگی اممہ برداشت نہیں ہوتی سگی اممہ اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے سوچتی نہیں وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے اسے پتا ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا کبیس کی اممہ سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اس سے پوچھ کس دکت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے تو آج مالک منی ہے تو تو رنگی بدل گئی ہے اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کہ اممہ کی قیبت کرتا ہے سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے اسے خیال ہی نہیں آتا حضرتِ حلیمہ سادیہ رضائی ماں ہیں جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اممہ ہے جنابِ علیمہ سادیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی میری خدمت کی مجھے کھانا پکا کے دیا بستر بچھا کے دیا کپڑے لے کے دیئے اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اممہ ہیں پہلی دفعہ ہی ہے تھوڑا سا توفہ نہ دے دوں میں نے کہا جیسے مرضی عضرت علیمہ کہنے لگی تو جنابِ علیمہ سادیہ کو چالیس بکرییاں اور ایک اونٹ تو توفہ میں عطا فرمایا اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا اگر تو سمجھے تو اصل حسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے اصل نیکی اس اممہ کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے اور تو اس ماں کوئی بھول گئی ہے اور شکوا بہو سے نہیں شکوا اس بیٹے سے ہے بیٹے سے ہے جو علیدہ بھی ہونے لگا تھا تو اممہ سے علیدہ ہو گیا ہے جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے اٹھ جاؤ ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراں اتا کروں گا تجھے پتہ ہی نہیں اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں تیرے بہن بھائی ہیں تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑا ہوں گا تو مل ان سے میں نہیں ملتا میں صاحب ہوتا ہوں میرا ان سے کیا لینا دینا حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر عیات نہیں تھے دو بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہو اور پچھلے خامن سے ہو اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے کستلانی نے صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اوہ جاگو اور سنو اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے روشنی پھیل جائے گی سمجھو اور سیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے سوہ ادب سمجھا جاتا تھا اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا میں کہوں گا اممہ جی آپ مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا ہمارا تو اقیدہ یہ ہے کہ مصطفہ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے وہ بھی نہیں آ سکتے وہ بھی آت باندے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگا ہوں حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضرت ختیجہ کے بھی سال میں مدینے میں غزور کے گھر میں تھی نبی پاک میرے کار میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جنابِ حالہ آگئے اور وہ مسجد میں آکے بولے مسجد میں توجہ کرنا مسجد میں بولے انہوں نے مسجد میں آکے پوچھا کہ نبی پاک کہا ہے مسجد میں جنابِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے حضور تامد سمیٹی فوراں سر کے اوپر کپڑا رکھا میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے تین دفعہ فرمایا فرمایا میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے ختیجہ کا بیٹا آگیا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھ دیئے فرمایا حالہ آیا ہے پیدار ہو کے خود تشریف لے گئے یہ تو حالہ تھے نا پڑے بیٹے حضرت ختیجہ کے سب سے ان کا نام ہند تھا اور حضرت ہند سے ایک بندہ تاروخ پوچھتا نا نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں حضور کا مکڑا کیسا تھا مکچند بدر شاشانی ہے متھ چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف تیاک مستانی ہے مخمور اکین مد بری یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی حضور کے جلوے کیسے تھے وہ بیان حضرت ختیجہ کے بیٹے کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند بڑے راضی رہتے ہو تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں راضی کیسے نہ رہوں میرے بھائی کا نام علی المرتضی ہے بہن کا نام فاطمہ تزہرہ ہے ماں کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے میں راضی کیسے نہ رہوں حضرت ختیجہ تلکبرہ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار ان کے رشتے کنزل و مال میں حضرت آشاہ صدیقہ کی حدیث ہے نابی آشاہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا ایک دن ایک بوڑی آگئی دروازے پہ اس نے چھڑی فکڑی ہوگی کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے حضور سید عالم نے قریب بٹھایا دیر تک حضور باتیں کرتے رہے دیر تک دیر تک گفتگو ہوتی رہی فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا عام سے آپ اس وقت آتے نہیں تھے حضور کے آرام کا وقت اضافی وقت دیا نبی پاک اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے توفے بھی عطا فرمائے اور پھر ایک غلام سے حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا حضرت آشاہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی توفے بھی انفرادی ملاقات بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے حضور اب آرام کر رہے ہیں فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے آپ نے بڑا عزاز دیا دروازے تک چھوڑنے گئے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم میں نبی پاک سوچوں میں گم میں اور آنکھیں کھلی ہوئی فرماتی ہیں میں قریب جا کے بیٹھی قدموں پہ آتھ رکھا میں نے کہا مابو با یہ بی بی کون تھی اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں تصورات ہیں فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی پاک رو دیئے اٹھ کے بیٹھ کر میں نے کہا حضور کیا ہوا میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا میں معذرت جاتی ہوں حضور نے فرمایا آشہ ایسی کوئی بات نہیں اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے زیادہ پیار کیا ہے ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے یہ میری زوجہ جناب ختیجہ کی سہلی ہے یہ حضرت ختیجہ کی سہلی ہے جناب ختیجہ کی سہلی فرمایا یہ مکہ میں ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی ختیجہ اسے وقت دیتی تھی پاس بٹھاتی تھی کھانا کھلاتی تھی دکھ سکھ سنتی اور تھوڑی گریب ہے جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ توفے بھی دیتی تھی فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے گفتگو کی جاتے دفعہ توفہ دیا ہے اس لیے کہ حسن الہد من الیمان اچھے طریقے سے وعدہ نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اچھے طریقے سے اہد نبانا تعلقات نبانا یہ بھی ایمان کا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت ختیجہ کی سہلیوں سے کا رشتہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر اب حضور جب ابتدائے وحی کی ایام آئے تو حضرت ختیجہ کرماتی ہے رسول پاک آرِ حیرہ میں چلے جائے کئی کے دن وہاں رہتے ہیں پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرو قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریضہ ریضہ ہو جائے اتنی تاثیر ہے جب حضور کے قلبِ ادھر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے کھا رہا ہے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ حضرت ختیجہ نے چادر دی بیٹھ گئے کہا ختیجہ آج پہ آنے والا آیا ہے ایک اور اب اسم ربی کل نزی خالق یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں حضرت ختیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں جنابِ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا فرماتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں رب آپ کو رسوانی کرے گا عزتیں عطا کرے گا اور دلیل کیا ہے حضرت ختیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مشکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور معبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیوں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی ایمان جائے یہ مشکل ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے ایمان اور کس طرح کا ایمان کس طرح کا ایمان ابن ماجہ میں روایت ہے گوھر کرنا حضرت کاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضور کی چھے اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے حضرت ختیجہ سے ہوئے چار بیٹیاں اور دو بیٹے دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ختیجہ کی ایک ہی بیٹی حضرت کاسم حضور کے بیٹے تھے وہ بھی سال کر گئے حضرت ختیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی ان کے شہزادے پردہ کر گئے ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھارا آیا ہے کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا وہ دودھ بھی لیتا نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو غم نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دیئے جنت میں پوری کر دیئے اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں رسول پاک نے فرمایا اگر تُو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناوں عرض کروں رب کی بارگاہ میں میں ابھی ابھی تجھے سناوں تیرے بیٹے کی بات ابھی وہ جنت میں بولے نتفنی آیا آپ کو اس بات کا میں ابھی 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 سناوں تجھے بات سے ہا ستا کی روا ابھی سناوں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں آواز یہاں مکہ میں آئے گی سناوں بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں موجدہ دیکھنا چاہتے ہیں کہتا ہے ہی میں تو کوئی دیت گیا ہوں گا کہا سناوں حضرتِ ختیجہ کا ایمان دیکھیں کہنے لگی معبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کو بھی مانتی ہوں محمدِ مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں میں بین دیکھے ہی مانتی ہوں بین دیکھے ہی مانتی ہوں مجھے سننے کی ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا مجھے حاجت ہے حضور کہہ رہے اگر تو کہے تو دعا کروں التجا کروں ابھی آواز اللہ سنا دے ابھی سناو حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں اب بین دیکھے ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داک کے آئے پلٹ کے آئے دیکھ کے سعودہ کریں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بین دیکھے مانا کرتے ہیں یوں امنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت ختیجہ نے ویسا کیا اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے جناب عائشہ کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائیں ہیں تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت ختیجہ کو کھلائے تھے وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب ختیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہر موقع پر ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا تکلیفیں دیکھیں گے آزمائشیں دیکھیں گے حضرت ختیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا وہ سارا آزمائشوں کا وقت پندرہ سال شادی کو عوید نبی پاک نے اعلان نبوت کیا باقی کے دس سال پچیس سال کی رفاقت رہی سخت مسئلہ تھا کفار کی مخالفت بہت زیادہ مال تھا پھر غربت آئی پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا حضرت ختیجہ تلکبرہ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہر ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں کہتی ہیں جب سے تیرے گھار آئی ہوں سوکھ نہیں دیکھا جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش نہیں حضرت ختیجہ تلک کو بڑا مال لے کے آئی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی جیم جاندہ کو جب سے نہیں ہو جان یار نو دیتے شاد ہو جاؤ اسے دل دہن فساد سارے دل در پر نو دیتے ازاد ہو جاؤ رکھے عبادتے رو وسدہ تے جدو کرے برباد برباد ہو جاؤ کہا جا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہے میں بھی اسی بات میں راضی ہوں جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا شیب عبی طالب کے تین سال قید میں گزارے جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا بڑے گھر میں وقت گزارا ہو قیدی ہو کے وقت گزارا اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جت شاک سے حضور تھے بنو آشم اس میں سے نہیں تھی آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائی کارٹ یہ تین سال مکہ والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو آشم پو تو یہ میرا بائی کارٹ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اگر تم چاہو تو علیہ دا رہ سکتی ہو بائی کارٹ تو میرا ہے لیکن حضرت ختیجہ نے کہا نہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کہ تلوہ تیرا کہاں حضور میں نے نہیں جانا تین سال پتے کھا کے وقت گزارا تین سال پانی پی کے وقت گزارا آپ فرماتے ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں ختیجہ نے کھا رہے کچھ نہیں وقت گزار دیا زندگی گزار دی تین سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی اوہ بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ہی کرو نہ چاہیے ایسی اللہ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت ختیجہ پہ سلام پڑیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرتا صحیح ماں پہلی ماں کحف امن و اماں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا تین سال کا وقت سوشل بائی کارٹ کا وقت تھا سوشل بائی کارٹ لیکن حضرت ختیجہ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا بائی کارٹ ختم ہوا آسانی کا وقت آیا تو ختیجہ بیمار ہو گئی ام المومنین سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ علیل ہوئی علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آکے سرانے بیٹھے قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں کہتے ہیں وہ فلاں مولی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے گریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں حضرت ختیجہ ان کو بڑا نے سکھایا ہے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے حضرت ختیجہ نے ساری زندگی نوکری کی ساری زندگی وفا کی وقت ویسال آیا حضور کو بلایا اللہ کے معبوب تشریف فرما ہوئے صاحب ابن اشام کہتے ہیں حضرت ختیجہ رو پڑی کہنے لگی معبوبہ میں نبی کی بیوی تھی میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے مجھے معاف کر دیا جائے یہ کہہ کے رونے لگی نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے خوش ہو جا میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنیں گے وعدہ کیا ہے اللہ تمہارکہ وطالہ میں نے تجھے پسند کیا ہے جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ حضرت آشاء فرماتی ہے اکثر گھر میں اکثر اکثر نبی پاک حضرت خطیجہ کا ذکر چھیر دیتے یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے امہ کا ذکر نہیں کر سکتا معاملہ خراب ہو جاتا بڑا مشکل ہو جاتا مشکل ہے حضرت آشاء صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا لیکن حضرت آشاء بیان کرتی ہے کہتی ہے نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خطیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں اکثر ذکر ہو خطیجہ یوں کرتی تھی خطیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی خطیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس کا یہ طرزِ آیات تھا وہ ایسے چلتی تھی وہ ایسے اکثر حضور بیان کرتے حضرت آشاء فرماتی ہے مجھے رشت ہوتا رشت ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خطیجہ کے کہتی ہے ایک دنہ میں نے کہا ذرا بات تو کروں کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے مجھے کہا عشاء ذرا گوشت صاف کرو پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا صاف کرنے لگی میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے مہمان آنے والے ہیں کچھ لوگوں کو آنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینہ میں خطیجہ کی کچھ سیلیاں آئی ہیں میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور ہے توفہ ان کو بھی بیج دیں تو ذرا زیادہ پکانا خطیجہ کی سیلیوں کو میں نے سالن بیجنا ہے توفہ دینا ہے حضرت عشاء کہتی ہے ایک جملہ ہلکا شاہ بے ضرر سا بڑا دیما شاہ بچ بچ کے بڑا بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں حضور وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی آپ خطیجہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا جواب آئے گا دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے کہتی ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چیرہ مبارک صلخ ہو گیا اور رسول پاک نے فرمایا آج شاہ آج بات کی ہے ساتھیں پہلے جلال تھا پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا آئی شاہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو خطیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھنگ بتایا جب لوگ مجھے پتھر مارتے میرے رستے میں کانٹے بچھاتے میں پریشان ہو کے لوٹتا اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتیں دودھ پلا کے خجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی مابوبہ غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مام ابن حجر نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا کبھی کبھی جلال بھی فرمایا اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے کرم والا جلال ہے رسول پاک کا اکثر بعض لوگوں پر حضور نراض بھی ہوتے لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سیابہ اور اہل بیعت میں سے حضرت ختیجہ تلکبرا کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک نراض نہیں ہوئے کبھی نراض نہیں ہوئے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ کبھی نراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نراض نہیں ہوئے بلکہ بخاری شریف میں لفظ کس اس طرح کہیں میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی بیس کنیزائیں تھی نوکرانیاں تھی گھر کے اندر نوکر چاکر تھی ریل پیل تھی کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا حضرت ختیجہ تلکبرا نے ایک دن کھانا پکایا اور کھانا پکا کے اپنے آتھوں سے جب نکلینا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دے لیں تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے اس کا رب اسے جس کو اللہ سلام کہے حاضر بریل بھی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ نوکو رب تعالیٰ کے سلام آئے مخسنہ اس امت کی مخسنہ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا چار مہینے اور دس دن سوگ کرے گی لیکن جب حضرت ختیجہ کا مثال ہوا اور انہیں قریب ایام میں جناب ابو طالب کا مثال ہوا رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا اس سال کا نام غم کا سال اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا اصل بات یہ نہیں کہ لوگ گروں کے پیچھے لگ گئے ہیں اصل بات یہ ہے